دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کراچی کے اندر پائے جانے والے زہریلے اور غیر زہریلے سامپوں کے بارے میں سب سے پہلے ہم زہریلے سامپوں کی بات کریں تو پہلا سامپ جس کو انگلش کے اندر سندھ ساس کیلڈ وائپر کہتے ہیں اس کا سائنسی نام ایکس کیرینیٹس سوچو ریکی ہے یہ جو سامپ ہے اس کو لوکل زبان میں خپرا سامپ کہتے ہیں یا جلیبی سامپ کہتے ہیں اس کی میکسیمم لیندھ جو ہوتی ہے وہ اٹھائیس انچ ہوتی ہے لیکن نارملی یہ جو سامپ ہے اٹھارہ سے لے کر بیس انچ لمبا ہوتا ہے اس کی ٹیل ایک سے دو انچ ہوتی ہے اس کے ہیڈ پر ایک پلس کی طرح کا نشان ہوتا ہے ہیڈ اس کا جو ہوتا ہے وہ مسلس نمہ ہوتا ہے یہ جو سامپ ہے اس کے اندر انتہائی خطرناک سائٹو ٹوکسک اور ہیمو ٹوکسک زہر پایا جاتا ہے یہ جو سامپ ہے کراچی کے اندر تقریبا کراچی جیسے کہ ساتھ ڈسٹرکس کے اندر ڈوائیڈ ہو گیا ہے تو تقریبا ہر زلے کے اندر ہی یہ پایا جاتا ہے نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلش کے اندر انڈین کوبرا کہتے ہیں اس کا سائنسی نام ناجہ ناجہ ہے لوکل زبان میں اس کو مشکی سامپ یا پھنیر سامپ کہتے ہیں اس سامپ کے اندر انتہائی خطرناک نیورو ٹوکسک زہر پایا جاتا ہے یہ جو زہر ہے ہمارے نروس سسٹم پر اثر انداز ہوتا ہے یہ جو سامپ ہے جب خطرہ فیل کرتا ہے تو اپنا پھن پھلا لیتا ہے یہی اس کی واضح پہچان ہے نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلش کے اندر کامن کریٹ کہتے ہیں اس کا سائنسی نام بنگارس کیرولیس ہے لوکل زبان میں اس کو سنگچور سامپ کہتے ہیں یہ جو سامپ ہے یہ بھی کراچی کے اندر تقریبا سب سے عام پایا جانے والا زہریلا سامپ ہے اس کے علاوہ دوسرے سامپ کی بات کریں اس کو انگلش کے اندر سنڈ کریٹ کہتے ہیں اس کا سائنسی نام بنگارس سنڈانس ہے وہ جو سامپ ہے وہ بھی سنگچور کی ہی جینت سے بلونگ کرتا ہے باقی اس کی خصوصیات جو ہیں وہ اسی سے ملتی جلتی ہوتی ہیں اس کی پوسیبلٹیز ہیں کہ وہ کراچی میں پایا جاتا ہو لیکن ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا ادھر ادھر کی جو ڈسٹریکس ہیں جیسے کہ تھٹھا ہو گیا یا عمر کوٹ وغیرہ وہاں پہ یہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور وہاں پہ پایا جاتا ہے کراچی کے اندر ابھی اس کا جو ہے کنفرم نہیں ہے ان دونوں سامپوں کے اندر نیورو ٹوکسک زہر پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے نروس سسٹم پہ رسنداز ہوتا ہے انتہائی خطرناک سامپ ہے ان دونوں سامپوں کو سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ سامپ رات کے وقت ایکٹیو ہوتے ہیں اور اگر یہ کسی کو بائٹ کر لیتے ہیں تو ان کے فینکس جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جس کو کارتا ہے اس کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ اس کو کسی سامپ نے کارتا ہے نیکسٹ ریلے سامپ کی بات کریں اس کو انگلش کے اندر رسلز وائپر کہتے ہیں اس کا سائنسی نام دابویا رسلی ہے یہ جو سامپ ہے لوکل زبان میں اس کو کوڈیوں والا سامپ یا ششکار سامپ کہتے ہیں یہ جو سامپ ہے انتہائی خطرناک ہوتا ہے اس کے اندر مینلی جو ہے ہیمو ٹوکسک زہر پایا جاتا ہے یہ جو سامپ ہے کراچی کے اندر اب سے تقریباً آٹھ دس سال پہلے تک تو کاملی پایا جاتا تھا لیکن ابھی بھی پایا تو جاتا ہے لیکن اس کی پاپولیشن جو ہے اب بہت ہی کم ہے تھوڑا سا جو رورل ایریاز ہیں یا تھوڑا سا سائیڈ پہ چلے جائیں کراچی کے مین ایریاز سے تو وہاں پہ اس کی پوسیبیلٹیز ابھی بھی موجود ہیں یہ جو سامپ ہے موٹی باڈی کا حامل ہوتا ہے اس کا ہیڈ جو ہے وہ ٹرائی اینگولر ہوتا ہے اس کی ٹیل جو ہے وہ تقریباً تین سے چار انچ ہوتی ہے یہ جو سامپ ہے انتہائی خطرناک ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہلکے ذریلے سامپوں کی سب سے پہلا سامپ جس کو انگلیش کے اندر شوکاری سینڈ ریسر کہتے ہیں اس کا سائنسی نام ساموفیس شوکاری ہے یہ جو سامپ ہے پتلی باڈی کا حامل ہوتا ہے انتہائی خوبصورت سامپ ہے یہ جو سامپ ہے ابھی تک نازمہ باز ڈسٹرکٹ جو ہے وہاں سے ریکارڈ ہو چکا ہے آس پاس کی جو باقی کراچی کی ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر ابھی تک رپورٹ تو نہیں ہوا لیکن وہاں پہ بھی اس کی پوسیبلٹیز موجود ہیں یہ ویسے تو جو ہے سہرائی لاکوں کا سامپ ہے اور تھوڑا سا جو ہے ہلکے بلندی والے پہاڑی لاکوں میں بھی پایا جاتا ہے یہ جو سامپ ہے ہلکا ذریلا ہوتا ہے ان کا جو زہر ہوتا ہے وہ صرف ان کے جو شکار ہوتا ہے اس کو مفلوج کرنے کے کام آتا ہے انسانوں کے لیے ان کا زہر جو ہے وہ جان لیوا نہیں ہوتا صرف اگر یہ کسی کو بائٹ کر لیتا ہے تو جہاں پہ اس نے بائٹ کیا ہے وہاں پہ سوزش وغیرہ ہو سکتی ہے یا خارش ہو سکتی ہے نیکس آپ کی بات کریں اس کو انگلیش کے اندر پاکستانی ریبنس نے کہتے ہیں اس کا سائنسی نام ساموفیس لیتھی ہے یہ جو سامپ ہے یہ بھی شکاری صاحب کی جینہ سے بلونگ کرتا ہے اس کے اندر بھی اتنا زہر پایا جاتا ہے جو کہ انسانوں کے لیے تو خطرناک نہیں ہوتا لیکن ان کا جو شکار ہوتا ہے اس کو مفلوج کرنے کے کام آتا ہے یہ جو سامپ ہے کراچی کے اندر ملیڈ ڈسٹرکس سے ابھی تک رپورٹ ہو چکا ہے لیکن باقی جو ڈسٹرکس ہیں ان کے اندر ابھی تک کنفرم نہیں ہے نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلیڈ کے اندر کامن کیٹس نے کہتے ہیں اس کا سائنسی نام بوئیگا ٹریگوناٹا ہے یہ جو سامپ ہے پتلی باڈی کا حمل ہوتا ہے جاڑیوں وغیرہ پر یا درختوں پر رہنا پسند کرتا ہے یہ بھی حلکہ ذریلہ ہوتا ہے اس کا وینم جو ہے وہ بھی اس کے شکار کو مارنے کے لیے یا مفلوج کرنے کے لیے کام آتا ہے انسانوں کے لیے اس کا زہر جو ہے وہ جان لیوا نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں مکمل طور پر غیر ذریلے سامپوں کی سب سے پہلے سامپ کی بات کریں اس کو انگلیڈ کے اندر گلوسی بیلیڈ ریسر سامپ کہتے ہیں اس کا سائنسی نام پلیٹی سیپس وینٹرو میکولیٹس ہے پتلی باڈی کا حمل سامپ ہوتا ہے انتہائی تیز رفتار ہوتا ہے یہ تھوڑے سے خوشک علاقوں اور سہرائی علاقوں کا سامپ ہوتا ہے کراچی کے اندر سب سے کامن پائے جانے والا مکمل طور پر غیر ذریلہ سامپ ہے نیکس آپ کی بات کریں اس کو انگلیڈ کے اندر کامن ولفز نے کہتے ہیں اس کا سائنسی نام لیکوڈن اولیکس ہے یہ جو سامپ ہے اکثر گھرے لو چھپکلیوں کے شکار کے لیے گھروں کے اندر بھی آ جاتا ہے یہ جو سامپ ہے مکمل طور پر غیر ذریلہ ہوتا ہے یہ جو سامپ ہے اس کی جو مشابت ہے وہ انتہائی ذریلے سنگچور سامپ کے ساتھ ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان فرق کے لیے میں نے آلرہیڈی ویڈیو بنا رکھی ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس آپ کی بات کریں اس کو انگلیڈ کے اندر بارڈ ولفز نے کہتے ہیں اس کا سائنسی نام لیکوڈن سٹریاتس ہے یہ جو سامپ ہے یہ اکثر جو ہے خوشک پاتجڑے جنگلات یا نمی والے پاتجڑے جنگلات یا پھر تھوڑے ایسے جو کوسٹل لائنز ہوتی ہیں یعنی سمندر کے آس پاس والے ایڈیاز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی رہنا پسند کرتا ہے یہ جو سامپ ہے یہ بھی مکمل طور پر غیر زریلا ہے انتہائی خوبصورت سامپ ہے جب بھی دیکھیں اسے مارنے سے گریز کریں نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلیش کے اندر چیکڑ کیل بیک سامپ کہتے ہیں اس کا سائنسی نام فولیا پسکیٹر ہے یہ جو سامپ ہے پانی کے اندر رہنا پسند کرتا ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہوگا چاہے وہ نہر ہو چاہے وہ تلاب ہو یا پھر دریا ہو وہاں پہ یہ رہنا پسند کرتا ہے اس کی خوراک کے اندر مینلی جو ہے فروگز اور مچھلیاں شامل ہیں یہ جو سامپ ہے زہریلا نہیں ہوتا لیکن اگریسیو ہوتا ہے خطرہ فیل کرنے پر کوبرا کی طرح آرزی سا فن بھی پھلا لیتا ہے نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلیش کے اندر سٹریگڈ ککری سڑے کہتے ہیں اس کا سائنسی نام اولی گوڈن ٹینیو لیٹس ہے یہ جو سامپ ہے چھوٹی باڈی کا حمل ہوتا ہے یہ جو سامپ ہے انتہائی خوبصورت ہے مکمل طور پر غیر زریلا ہے ملیر کے اندر ابھی ایک بار رپورٹ ہوا ہے باقی ڈسٹرکس کے اندر بھی یہ پایا جا سکتا ہے نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلیش کے اندر رسل ککری سنیک کہتے ہیں اس کا سائنسی نام اولی گوڈن رسلیس ہے یہ جو سامپ ہے یہ بھی چھوٹی باڈی کا حمل ہوتا ہے تقریباً اٹھارہ سے لے کر پچیس انچ کے درمیان اس کی لمبائی ہوتی ہے یہ جو سامپ ہے اس کے ہیڈ پر دو وی کی طرح کے نشان ہوتے ہیں پوری باڈی پر جو ہے تقریباً تھرٹی سے لے کر فیفٹی تک بلیک کلر کے گوڑ رنگ ہوتے ہیں یہ سامپ بھی مکمل طور پر غیر زریلا ہے ابھی تک کراچی کے اندر سے جو ہے پوٹوگرافک ایویڈنس کے ساتھ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا لیکن اس کے کافی زیادہ چانسز موجود ہیں نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلیش کے اندر جوہن سینڈبوہ کہتے ہیں اس کا سائنسی نام ایریکس جوہنی ہے لوکل زبان میں اس کو دو موہی سامپ کہتے ہیں یہ جو سامپ ہے اس کا ہیڈ جو ہے اور ٹیل جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس کے دو موہی ہیں جبکہ حقیقت میں اس کے دو موہی نہیں ہوتے یہ جو سامپ ہے سست رفتار ہوتا ہے مکمل طور پر غیر زریلا ہے یہ جو سامپ ہے بلیک کلر میں بھی ہو سکتا ہے ریڈ کلر میں بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور کلرز میں بھی پایا جاتا ہے مکمل طور پر غیر زریلا سامپ ہے جب بھی دیکھیں اسے مارنے سے گریز کریں نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلیش کے اندر رف ٹیلڈ سینڈبوہ کہتے ہیں اس کا سائنسی نام ایریکس کونیکس ہے اس کو کونیکس اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کی ٹیل جو ہوتی ہے وہ کون ماہ ہوتی ہے یہ جو سامپ ہے موٹی باڈی کا حمل ہوتا ہے اس کا ہیڈ جو ہے وہ گردن سے واضح ہوتا ہے لیکن جو اس کی ٹیل ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور کون ماہ ہوتی ہے یہ جو سامپ ہے یہ گسیلہ تو نہیں ہوتا لیکن جب اس کو تنگ کیا جائے تو بائٹ کر سکتا ہے اور بائٹ کرنے کے بعد گہرا زخم کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر کسی بھی قسم کا زہر نہیں پایا جاتا نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلیش کے اندر لونگ نوزڈ ورم سنیک کہتے ہیں اس کا سائنسی نام مائریو فولیس میکرو رنگ کا ہے یہ جو سامپ ہے پتلی باڈی کا حمل ہوتا ہے میکسیمم چھے سے لے کر آٹھ ہنچ لمبا ہو سکتا ہے یہ جو ہے اس کا کلر جو ہے پنک یا وائٹ ہوتا ہے یہ جو سامپ ہے تقریبا جو ہے انگلیش کے اندر براہمنی بلائنڈ سنیک کہتے ہیں اس کا سائنسی نام انڈو ٹیفلوپس برامینس ہے یہ جو سامپ ہے اکثر واش رومز کے آس پاس یا کیاریوں وغیرہ کے اندر یا پھر نرسریوں وغیرہ یا بھگات کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے انتہائی خوبصورت چھوٹا سا سامپ ہے میکسیمم چھے سے ساتھ انچ ہو سکتا ہے جب اسے آپ پکڑیں گے تو یہ بائٹ ہی نہیں کر سکتا جب بھی دیکھیں اسے مارنے سے گریز کریں نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلیش کے اندر بلیک ہیڈڈ روائلز نے کہتے ہیں سندھی زبان میں اس کو کمبارو سامپ کہتے ہیں اس کا سائنسی نام سپیلر اور سوفیس ایٹری سیپس ہے یہ جو سامپ ہے انتہائی خوبصورت ہوتا ہے اس کا ہیڈ جو ہے یا تو گہرے لارنگ کا ہوتا ہے یا بلیک کلر کا ہوتا ہے باقی جو باڈی ہے چھوٹی عمر کے سامپوں پر کراؤن کی طرح کے تاج کی طرح کے نشان دکھائی دیں گے جبکہ بڑی عمر کے سامپ جو ہے ان کے اوپر چترے دھبے ہوں گے یہ سامپ کبھی کبھار جو ہے مکمل طور پر بلیک بھی ہو سکتا ہے مکمل طور پر غیر زلیلہ ہے میکسیمم آٹھ سے نو فٹ لمبا ہو سکتا ہے یہ وہ سامپ تھے جو کہ کراچی کے اندر کنفرم ہے کہ پائے جاتے ہیں ایک وہ سامپ ہے جو کہ اس کا بھی کنفرم نہیں ہے اس کو انگلیش کے اندر انڈین ریٹس نے کہتے ہیں اس کا سائنسی نام تائیس میوکوسہ ہے یہ جو سامپ ہے لمبی باڈی کا حمل ہوتا ہے میکسیمم جو ہے بارہ فٹ ریکارڈ کیا گیا ہے لیکن نارمیلی جو ہے سات سے لے کر نو فٹ لمبا ہوتا ہے یہ سامپ اکثر کھیتوں کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے یا جنگلات وغیرہ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے یہ جو سامپ ہے یہ بھی مکمل طور پر غیر زلیلہ ہے تو یہ کچھ سامپ ہے جو کہ کراچی کے اندر کراچی ڈویجن کے اندر اس کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر کوئی ایک ڈسٹرکٹ میں یا کوئی ساری ڈسٹرکٹ میں پائے جاتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی نزید ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے مارا چینل تھانکس پار بارچن